السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ آپ کو جماعت حشتم میں آنے پر آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ کو خوش عمدید امید ہے کہ آپ نے جماعت حشتم کی کتابیں خرید لی ہوں گی اور اردو کی بی بک آپ نے خرید لی ہوں گی آج ہم اردو علیف کا سبق نمبر ایک حمد اس کی ریڈن کریں گے حمد کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا مرکزی خیال اس سبق کا ہے کہ انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے اور اسی پر بروسہ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ انسان کے ساتھ ہے اور وہی بہترین سہارہ ہے تو آئیں ریڈنگ شروع کرتے ہیں آج کے سبق کی صفحہ نمبر ایک پر ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر رات ہو دن ہو شام ہو کے سہر نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر نہ ہندیرے میں کوئی خوف و خطر کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ شام کا وقت یا صویرہ ہو چاندنی ہو کے گپ اندھیرہ ہو میہ نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو لیگ پر ہول دل نہ میرا ہو کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ جبکہ طوفان کا ہو سناٹا سخت اندھو آئیوں کا چلے جھونکا جڑ سے پیڑوں کو دے کھیڑ آوا میرے دل میں نہ خوف ہو اسلاح اصلا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ ٹوٹ کر آسمان ستارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے میں نہ گبراؤں خوف کے مارے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ میرے راستے میں ہو اگر میدان یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان کوئی مرگ گھٹ ہو یا ہو قبرستان نہ خطا ہوں وہاں میرے عسان کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ ہو بیے بان میں گزر میرا یا سمندر پہ ہو صف میرا دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا ہے پھر بھی کبھی جگر میرا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اسماعیل مرٹی نے اس حمل کو لکھا ہے تو پیارے بچوں اس کی آپ نے بھی ریڈنگ کرنی ہے کل سے ہم بقاعدہ کوپی پر کام کرنا شروع کر دیں گے اردو کی کوپی آپ نے کرید لینی ہے اور کل سے ہم ان کے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے اپنا کرونا کے ایام میں بہت سارا خیار رکھنا ہے اللہ تعالی آپ سب کو تنرستی عطا فرمائے اللہ حافظ